لاہور میں بھی پولنگ کا عمل جاری ہے اور ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال کر رہے ہیں کیا صورتحال ہے اسی بارے میں جان لیتے ہیں سوہیل ابباس بلوش ہمارے ساتھ ہیں سوہیل بتائیے گا لاہور میں کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ پولنگ سٹیشنز پر جو پولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے تمام امیدوار بھی ویزٹ کر رہے ہیں جو ووٹر ہیں ان کی دلچسپی جو ہے وہ کافی زیادہ دیکھنے کو مرے ہیں لوگ جو ہے ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں دلچسپی تو کافی زیادہ ہے جی دلچسپی تو کافی زیادہ ہے مگر یہ جو لادلے ہیں جس طریقے سے انہوں نے دو نمبری شروع کر دی ابھی سے یہ دو نمبری بھی کرتے اور یہ شور بھی مچاتے اور آپ نے دیکھ لیا کہ کسنا پولنگ سٹیشن کے اندر جو ہے وہ سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہو انہوں نے کیمپ لگایا ہوئے تو میرے خیال سے اب انہیں اور اوپر سے عورت کارڈ بھی پلے کرتے اور جو ڈرٹی پولٹکس یہ کر سکتے ہیں یہ کر رہے ہیں اور آپ میڈیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے کون سے لادلے ہیں کون سے پی ٹی آئے والے جناب اور کون سے وہ جو قیدی کو جو ہے وہ جس کو ڈسپلی بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں اور وہ کارڈ بھی کر رہے ہیں فائلے بھی ان کے پاس ہیں اور آپ کے سامنے پولنگ بوت کے اندر بیٹھے ہیں پولنگ سیشن کے اندر اب الیکشن کمیشن نہیں تو اب کیا کوئی ایکشن نہیں لے رہا اب ایکشن لے رہے ہیں نا میں آپ کو یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے یہ لادلہ عظم جو ہے یہ اس کے اندر ہے یہ اندر کام ہو رہا ہے کس نہ ہو سکتا ہے ہاں جی بلکل جیسا کہ آپ نے سنا کہ مسلم علی قنون کے امیدوار ہیں اور ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت اندر کیمپ بنا کر دے گیا ہے اور پولنگ جہاں پر ووٹ کاسٹ کی جاتے ہیں وہاں پر کیمپ نہیں بنایا جاتا تو ان کی جانب سے یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے لیکن ووٹنگ کا عمل ابھی بھی جاری ہے جو ووٹر ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں لہور کی صورتحال سوہیل باس بلوش ہمیں بتا رہے تھے